اوذ باللہ السمیع العلیم و بوجہه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذکر فی القتاب اسماعیل اور کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیے اِنَّهُ کَانَ شَادِقَ الْوَعْدِ بے شک وہ اسماعیل وعد کا سچا تھا وعد کو سچ کرنے والا تھا وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَا اور وہ اللہ کا رسول نبی تھا وَقَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُ بِسَّلَا دِي اور وہ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا تھا اور زکاة ادا کرنے کا حکم دینے والا تھا وَقَانَ عِنْدَ رَبِّيَا مَرْضِيَا اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ برگوزیدہ تھا ہر قشم دی حمد و سنا اللہ سبحانہ وتعالی واسطے ہی خاص ہے جو ساری کائنات اور کل جہاندہ خالق ہے مالک ہے رازق اور حاکم ہے وحدہ لا شریک ہے اور علا کل شیئن قدیر لا تعدادو بے شمار اور انگنتو بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المسنبین رسول رب العالمین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہی وآسحابی وآسحابی وآسلم دی ذاتِ گرامی تے جنانو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت دی رشد و رہنمائی اور ہدایت دی خاطر مبعوث اور مقرر فرمایا اسلامی اور قمری اعتبار نال جو مہینہ گزر رہے اور جاری ہے اے اسلامی سال دا آخری اور باروہ مہینہ ذو الحج ہے اس ماہ مبارک دی آج چودہ تاریخ ہے آج تو ایک دو دن پہلا تک پوری دنیا دے اہلِ ایمان اہلِ اسلام اور مسلمانہ نے اللہ تعالی دے ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر نبی اور رسول سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اور اونا دی جان دی قربانی دے بدلے جانور دی قربانی دی یادگار زندہ اور تازہ کردیاں ہویاں لا تعداد اور بے حساب جانور زبا کیتے خون بہایا اللہ دے رستے اندر قربانیاں کیتیاں اللہ تعالی سب دا اے نیک عمل مقبول و منظور فرمائے آمین جس نبی اور پیغمبر اور رشول دی قربانی جان دی قربانی دے بدلے اندر فدیے دے طور دے اللہ تعالی نے زبا واسدے جنت چون جانور بجوایا روانہ فرمایا اس نبی نو اس پیغمبر نو اس جان دی قربانی دا جذبہ رکھن والے رسول نو قرآن مجید کس حسیت نال پیش کر دے اور بیان کر دے یعنی قرآن مجید اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کن اوصاف حمید اور خسائص پاکیز دا تذکرہ فرمایا گیا ہے آج دے خطبے دے مختصر وقت اندر اس سے بات نو عرش کرند اراد اور نیت ہے اللہ تعالی حسدی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے آمین سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا نام قرآنی آیات مبارکات اندر اللہ تعالی نے بارہ مرتبہ ذکر فرمائے یعنی قرآن پاک اندر بارہ جگہ تھے اسماعیل علیہ السلام دا نام ہے اسماعیل اور کئی آیات اندر بغیر نام دے اسماعیل علیہ السلام دیا خدمات انہ دے اوصاف اور انہ دے حالات و واقعات دا تذکرہ فرمایا گیا قرآن مجید دی جو آیات مبارکات آغاز خطبے اندر اللہ دی توفیق نال تلاوت کی تیاں گئیا اے سول میں پارے دی سورہ مریم ہے اور سورہ مریم دی آیت نمبر چون اور پچپن ہے ان دو آیات مبارکات وچھ اللہ تعالی نے جناب اسماعیل علیہ السلام دے چند اوصاف اور خوبیاں بیان فرمائی اور تسی اس عمر تو آگاہ اور واقف ہو کہ قرآن حکیم اندر جو واقعات اور انبیاد حالات بیان فرمائے گئے انہا دی بہت بڑی غرض اور مقصد اے ہے کہ اشیاں اپنے اندر او خوبیاں پیدا کریے امت رسول دا ہر فرد اپنے اندر او اوصاف آدات طور اطوار اور خوبیاں پیدا کرندی کوشش کرے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے بارے اللہ نے صورت مریم اور خطبے دی آیات اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم فرمائے کہ وذکر فیل کتاب اسماعیل اے میرے حبیب مکرم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب قرآن مجید اندر اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر فرماؤ کنیا نبیاں دے بارے اللہ نے اپنے نبی نو حکم دتا وذکر فیل کتاب ابراہیم میری کتاب اندر ابراہیم دا ذکر کرو وذکر فیل کتاب ادریس قرآن پاک اندر ادریس علیہ سلام دا ذکر کرو وذکر فیل کتاب مریم اس کتاب اندر مریم سلام اللہ علیہ دا ذکر کرو وذکر عباد نا ابراہیم واسماعیل واسحاق اس کتاب اندر میرے بندے ابراہیم واسماعیل واسحاق دا ذکر کرو علیہ حضر قیاس وذکر عبد نا ایوب اللہ فرمان دا میرے سلوگان دے ذکر واسدے اللہ نے اے انداز اپنایا اور اس طرح دے الفاظ استعمال فرمائے جناب اسماعیل علیہ السلام دا ذکر خیر بھی اللہ نے اس سے ہی انداز اور اے نہ ہی الفاظ نال فرمایا کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری اس کتاب اندر اسماعیل دا ذکر فرما اے اللہ اسماعیل علیہ السلام دیا کیڑیاں خوبیاں بیان کیتیاں جان انا دا یوم پدائش بیان کیتا جائے انا دا یوم وفات بیان کیتا جائے انا دیا خدمات دا تذکرہ کیتا جائے اللہ نے فرمایا نہیں میں خود انا دے اوصاف بیان کرنا اے اللہ کی اوصاف نے فرمایا میرے اسماعیل دا سب تو پہلا وصف اور سب تو پہلی خوبی اور سب تو اچھی عادتیں سی کہ انہو کانا صادق الوعدی اللہ فرما دے نیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم دی آیات مبارکات اندر میں اسماعیل اسلام دے جنا اوصاف احمید دا تذکرہ کرنا چھانا اونا چون پہلا وصفے وے پہلی خوبیے وے پہلی عادتے وے پہلی اچھائیے وے کہ انہو کانا صادق الوعدی اللہ فرما دے نیا جیڑے میرے اسماعیل علیہ السلام سرنا او وعدے دے بڑے سچے زن صادق الوعدی وعدے دے سچے زن وکانا رسول نبی وعدے دا سچے ہونا جیڑا وعدہ کر لیے او دے تے عمل کرنا انہو پوریاں کرنا اے سب تو پہلی خوبی جو قرآن نے بیان فرمائی سیدنا اسماعیل علیہ السلام بعض تفسیری روایات اندر ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام ایک مرتبہ ایک کسے شخص دے نال جارن جاندیاں جاندیاں وہ بندے دا کار قریب آ گیا وہ کہنے لگا اے اسماعیل علیہ السلام تسی میرے آنڈ تا کہتے ہی کھڑے رہو میں آنڈ ہی کرو ہو گیا آیا جناب اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں تیرے آنڈ تک ایتھے تیرا انتظار کھڑا وہ بندہ کار گیا کار جا کے اللہ جانے کے اس کامچ مصروف ہو گیا کہ اونوے گالپ پول گئی او دے زین چو نکڑ گئی فراموش ہو گئی کہ میں ایک شریف آدمی اللہ دے نبی نو چوک اندر کھڑیاں کر کے آیاں اور او تھے کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے بعض تفسیری روایات اندر ہے کہ ایک دن اور ایک رات اور بعض تفسیرات جو میں پڑھے دین دین اور تین راتا اوز بندے دوئے گالیات نہ آئیں ایک دین ایک رات یا دین دین اور تین راتا تو بار اچانک آپ نے کسے کام اوز گڑی محلے چوک دی طرف آیا تو اسماعیل علیہ السلام جتے کھڑا کر کے گیا سی اوٹے ہی انہیں اسماعیل کو کھڑیا پایا بے کے بڑا شرمندہ ہے بڑا رادم ہویا بڑا پشہ مان ہویا مادرت معافی کی تھی اور اسماعیل علیہ السلام کہہ لگا رحمد پیغمبر نبی اور رسول جدو میں کچھ وقت نہیں سا آیا کہ تسی چلتا ہوں چلے جاندے اپنے کامج مصروف ہو جاندے محمود بلکل ذہن چھی نہیں ریا میرے دے خیال چھی نہیں ریا محمود یار ہی نہیں ریا جناب اسماعیل علیہ السلام دا جواب اہمینی قرآن پاک چاہیت آئی کہ انہوں صادقالبار اسماعیل اپنے وعدے دا سچا سچا نبی فالہ قرآن کرنوارا نبی اہل دی پہندی کرنوارا نبی وعدے دی پاسداری کرنوارا نبی موچوں پٹی گاندہ پیرا دے موارا نبی جناب اسماعیل علیہ السلام فرمانا ہے کہ میں تیرے نبادہ کر لیا سی کہ تیرے اون تک میں اچھے ہی تیرا انتظار کرنگا ایک دن یا ایک رات یا تین دن اور تین راتوں گزریاں ہیں اگر اس تو زیادہ وقت بھی میں یوں تیرا انتظار کرنا پہندہ تو میں پھر بھی تیرا انتظار کرنگا اس وعیسے کہ میں تیرے نبادہ کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن پاک دی صورت بنی اسرائیل دی پندر میں پارے دی آیت ہے اللہ تعالی نے اہلِ ایمانوں حکم فرمایا مجنو تو ہموں حکم فرمایا اللہ فرما دے لیا کلمہ پردوالے اہلِ ایمان وَا اَوْفُو بِلْعَحْدِ اپنے اہر پورے کریا کرو بارے پورے کریا کرو کھڑی کسی رالکال کرو اوگے تے پورا اکریا کرو بے شک خیامت والے دین تو آٹے پڑوں بادیاں دے پارے سوال کیتا جائے گا کچھ سے آجائے گا کہ فلانے کا الواقع کیتا ہے صرف پورا کیتا ہے کہ نہیں کینا اگر اسی کلمہ پڑے اللہ الہہ اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی اللہ نے الواقع ہے اللہ نے الواقع ہے میساق ہے پختہ الواقع ہے کہ اللہ اسی صرف تیری عبادت کرائے اور صرف تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتعاق کرائیں گے فرما پر دائیں گا میں ہمیں دے تجھوی سوچئے کیسے یہ بادا کنہ کو کوئے کرنے صورت مائدانی پہلی آئے فرمایا یا ایوہ اللہین آمنوا اوفو بالعقود یا ایوہ اللہین آمنوا اللہ فرما دائیں میرے محبود دا کلمہ پڑھنوالے ایمان دارو اوفو بالعقود جدو قادہ کر لو کہ انہوں پوریاں کریا کرو اوفو عباد کریا کرو پوریاں کریا کرو حضرت نبی پاک جناب محمد رسول اللہ حدیث پاک چاہتا ہے جنگِ بدہ دے محبودے ایک مسلمان صحابی مسلمانانی ساکھ مجاہدین اندر سامل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آجتا جاہبیند ہے مدیدیوں قرر لگیاں اے اللہ دے پاک رسول علیہ السلام میں جگہوں مکیوں ہجرت واسدے روانہ ہویاں کہ کافرہ میرا راہ روگ لیاں میری ہجرت دے دستے اندر رکاوٹ من گئے ساں میں ہم مدینہ طیبہ نہیں ساڑا مندیندے کوچھ میرے اگیورنا شرطہ رکھی ہیں جنہ چون ایک شرط ایسی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساٹھے اہل مکہ دے درمیان جان گندی ہے کہ کون ساٹھے خلاف محمد مصطفیٰ ساتھ ملنے میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم آفد نال میر کے ساٹھے خلاف لڑائی نہیں کرے گا جہاد نہیں کرے گا لڑے گا نہیں ساڑے خلاف اے اللہ رسول اللہ علیہ السلام کوس وقت میں انہ دی اس شرط مان لئی اور انہ در وعدہ کر لے کہ تسی میرا رستہ چھڑے میں ہوں مدینہ طیبہ جان دے ہو میں کوئی انہ در وعدہ کرنا کہ میں مسلمانہ دے نبی پاک دینار مل کے تو آفد خلاف لڑائی نہیں کرا گا جہاد نہیں تھا اے رابد محروب صلی اللہ علیہ وسلم ہون ایک ایک بندے کی ضرورت ہے ایک ایک مجاہد کی ضرورت ہے ایک ایک شخص کی ضرورت ہے لیکن رابد پاک نبی میں تو آڑے پڑوں مسئلہ پوچھنا پیا میرے واسطے کی حکمیں کروں میں تو ہٹا ساتھ دین واسطے اپنی طاقت مطابق تیاری درگیں آیاں میں لڑن واسطے تیاراں جہاد میدان میں جان واسطے تیاراں لیکن اللہ علیہ پاک نبی میری کافرانا ہے قلو یہ میں انہوں نے الفاغ کیتا ہے کہ میں تو ہڑے کلاب نہیں لڑائیں گا میں یوں کی کرنا چاہے مسئلہ پاک نبی فرمایا کہ چونکہ تُو کفارِ مکہ نال معاہدہ کر کے آئے ہیں وعدہ کر کے آئے ہیں اس واسطے تُو مدینہ واپس پلٹ جا جہادِ مہران اندر ساڑھے نال شریک نہ ہو میں رابدہ نبی تو یوں حکم دینا کہ اپنے فاغ دی پابندی کا جڑی گل کر کے آیا اور اُجھے پیرا دی دکھڑا ایک ایک شخص کی ضرورت ہے میدانی جہاد اندر لیکن فاغ دی پاسداری بھی اینی اہمیت ہے اینی اہمیت ہے میں نے تُسی مزار سوچی ہے اسماعیل واللہ نے فرمایا انہو کانر صادق الوان او فاغ دینا سچا اسی اسماعیل علیہ السلام دی یا زندہ رکھن واز دیتے تازہ کرن واز دیتے قربانی نے چامر سبا کیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام دی اے سیلت دی اے بس ہمی ساندر دے ہیں والکرمیل کتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوان صادق الوان وکانا رسولا نبی وحبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دیتے ہیں دین نہ کوئی دیتے ہیں لا دین ہو جا کوئی دین ہے اے میرا فتوہ نہیں ہے اے فتوہ میلے تو اے پیغمدہ جناب محمد رسول اللہ اور وہ حدیث نے یاد ہے نا سبی اے پیغمدہ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دے ہیں اے پیغمدہ جناب محمد رسول اللہ اے پیغمدہ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دے ہیں وہ اے پیغمدہ جناب محمد رسول اللہ نا سبی یعنی اے اهمیت ہی نہیں سمجھتے حضرت اسمائیل صلی اللہ علیہ السلام جنابی قربانی دین یاد دائے مہینہ ذل حج اے دوالے اللہ بلکتاب اسماعیل فرمایا ہے جناب محمد ایس کتاب قرآن پاک اسماعیل علیہ السلام اللہ عنہ دیگری خوبی بیان گیا فرمایا انہوں کانا صادقالوہ دیئے اوہ اللہ وعدے دے ساتھ کرنوارے وعدے نو توڑن بھانوارے پکا وعدہ کرنوارے جانے اور دوسرا بسم کیے بہتانا رسول اللہ نبی اللہ فرمایا ہے لوگوں میرا بندہ اسماعیل میرا نبی بیسارے میرا رسول بیسارے نبی تے رسول دو میں چیزیں دو میں بسر دو میں خوبیاں دو میں شانہ دو میں مردبے دو میں مقام دو میں عزتہ دو میں احترامہ اللہ نے اسماعیل اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام عام طور کے جیجے تو گفتگو کرنے ہیں یا لے لے پڑھنے ہیں یا قلبات کرنے ہیں یا خطبہ بار سبیلی تفہیل کرنے ہیں کہ نبی تے رسول مترادف اور حام مانا دے تو عزتہ استعمال کرنے ہیں نبی بھی رسول بھی کوئی مانا آئیتا سمجھیں لیکن تھوڑا آجیا باریکی سے جائیے کہ قرآن پاک دو میں لفظ آئے بار بار پوچھ نبی ایسے نے پوچھ جنہ تو اللہ تعالی نے رسول بھی آکھا ہے نبی بھی آکھا ہے باقیانوں صرف نبی آکھا ہے انہیں چکے ایک اسماعیل ہے ایک ابراہیل ہے ایک موس ہے ایک عیس ہے اور باقیان تو علاوہ ایک میرے تو علیہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرق کی فرق ہے نبی اور رسول بھی نبی اور برگ زیدہ انسان ہونڈا ہے جلے اللہ تعالی وحی نعضت فرماندہ ہے اللہ تعالی خرشتہ بھی لے ان کے ہونڈا ہے اور انہوں حکم ہونڈا ہے کہ سبیدی تبلیغ کا اگلوں کا ٹھک پہنچا اور رسول نبی رسول نبی جلے اللہ بھی ہونڈی انہوں سبیدی تبلیغ دا حکم ہونڈا ہے کہ نمی شریعت یا نمی نبی شریعت اور نبی کتاب کسے تم میرے نبینوں کے اور رسول ہیں صرف وحی آئے اور تبلیغ دا حکم ہوئے اور کسے اور رسول دی شریعت کے مطابق تبلیغ کرے کہ وہ نبی ہے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے فرمایا اونا دیا خوربانیاں اینی ہیں اونا دیا خدمات اینی ہیں اونا دی سیرت اینی بیاری ہے کہ اِنَّهُ قَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا بَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اللہ فرماندہ میرا قرآن پڑنوالے ہو جیس اسماعیل دی یاد اندر جانور زباہ کی دے دینا اوہ اسماعیل ایڈی شان والا ہے رب نے انہوں اپنا نبی بھی بنایا ہے اپنا رسول مسجد آمد یہ قدیس ہے رسول مقبول مامولم پہ یاد نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کو لیا کہ میرے تک یاد رسول مقبول علیہ السلام تک اللہ نے ایک لاکھ چوی ہزار نبی بنایا ہے ایک لاکھ چوی ہزار برگوزیتہ انسانات اللہ نے وحیل آگر فرمائی انہوں اپنا نبی بنایا ہے اور فرمایا انہوں ایک لاکھ چوی ہزار نبیاں چون اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ رسول بنایا ہے دو روایتہ ہیں ایک روایت اندر تین سو تیرہ ہیں ایک روایت اندر تین سو پندرہ ہیں تین سو تیرہ ہوئے یا تین سو پندرہ ہوئے دو ہوتا فرق انہوں ایک لاکھ چوی ہزار نبیاں چون تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ رسول نے جنات اللہ نے نبی شریعت اور نبیاں کے دعبان حضر فرمایا ہے اور انہوں ایک تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ رسول نا چون پانچ کو لول عظم رسول نے بڑی شان بارے رسول نے پانچ انہوں پنجا چون سب تو پہلا نام شان اور مرتبے دیتے بارنا میرے توٹے آقا لنا بے محمد رسول اللہ دوسرے چاہت ایک نو علیہ السلام ایک یبراہیم علیہ السلام ایک موسیٰ علیہ السلام ایک عیسیٰ علیہ السلام اور پنجا جب میں آگے دستے ہیں سرکار دوالے میں امام علم بے یادنا بے محمد رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اپران پاک دیئے ان آیات مبارکات بارنا بے محمد رسول اللہ ایسیٰ علیہ السلام ایسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایسیٰ علیہ السلام ایسیٰ علیہ السلام اللہ فرماندہ میرا قرآن پڑھنوالے ہو او میرے نبی اسماعیر دیاد اندر جانوران دا خون بہانوالے ہو قربانی جیسی اہم سنت ادا کرنوالے ہو او اس اسماعیر دی سیرت دا بھی مطالعہ کرو یہ دی سیرت اللہ رہے قرآن بے جبیان فرمائیے مولا فرماندہ مکانا یا مرو اہلا ہو بسال آتی ہیں فرمایا جیڑے میرے پیغمبر اسماعیر علیہ السلام سننا او اپنے قرآن دیجیانو نمازدار حکم دین والے سن یا مرو اہلا ہو بسال بعد اللہ میں تفسیر نے بیان برمایا کہ اہل کو مراد ہو نہ بھی پوری امت ہے کہ وہ اپنی پوری امت نمازدار حکم دین والے اور بعد فرمانے میں کہ امت نمازدار عام حکم ہے لیکن خاص طورت اپنے قرآن دیجیانو اہل و ایال نو افراد خانانو سیر قفالت لوگانو حضرت اسماعیر علیہ السلام خاص طورت نمازدار بھی تحقیم فرمایا کرتے ہیں میں تسیر سوچی ہے کہ اسی بالانو جوانانو بچے آنو اپنے آنو پربانیاں دے چانگر تے خرید گیا پڑا آتے بلاؤ پھرو ٹرو موڑ کرو درہ بخاؤ وہ لوگانو گڑیاں پھرو ٹرو قدیئے نا بچے آنو نمازدار حکم بھی دیتے ہیں بقا رہا امور اہلا ہو بسالہ اوہ عدیث تسیر قیم اور حسنین تا زبانی جہا دے سامنے کہ رسول پاک امام الحمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات سال دا بچہ ہو جائے انو نمازدار تبلیغ کرو تلقیم کرو نال لیا کے بس سے چاہو سمجھاؤ بجھاؤ تربیر اکھو اور آپ نے فرمایا جدو بچہ بچی دس سال دا ہو جائے پھر اگر اوہ نماز نہ پڑے کہ سختی کرو عدیث مارنہ مہر فضل ہو ہو مارو اکنو پوٹو سختی کرو عدیث مار بہاو اے سوا سے چھوٹی عمر اندر پکہ نمازی ہو گیا کہ ساری عمر نمازی جو گیا انشاء اللہ کہ جی چھوٹی عمر اندر ہی چھوے نماز آیا گیا اور بہر جا تو کان دے پڑھی جائی تھی نماز کو اوہ بتا نمازی اللہ اکبر کبیرہ نماز پڑھنا مزار بجائے اس لئے کہ بے نماز آدمی آپ نے آگے تر شمنہ ہوئے نادم ہوئے پشے مان ہوئے نفران چھوکائے اُلٹا جماسی پڑھنا مزار پڑھنا مزار پڑھنا نبی پاسمہ یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور میں پارے سورت آخری رکو پڑھو سورت دا بھی آخری رکوے پارے دا بھی آخری رکوے اللہ اپنے نبی مو فرمان دے اپنے نبی مو رسول مو پہنبر مو آخری نبی مو قرآن بھی یہ سنا لگا وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْشَلَاتِ وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْشَلَاتِ اللہ فرمان دے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْشَلَاتِ اپنے اہلِ خانانو احلاقا اپنے اہلِ خانانو احلو ایانو اپنے کارباریانو اپنے کاردے جیانو وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْشَلَاتِ ایلن نماز دا حکم دے یہ فرمایا میرے محبوبہ ایک دو داسویں ورہ پجا ورہ حکم دے پھر چھڑنا دیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْشَلَاتِ اللہ فرمان دا سوڑیا مسلسل حکم دے اپنے کاردے جیانو ایلن نماز دی مدرانی کرے ایلن نماز دی مدرانی کرے وہ مسلسل دے نماز پڑھو نماز پڑھو کئی والت ہیں اولاد دین بے نماز پڑھے تو نافرمانی کو تانگ آگے کہنے چھڑے دہا کرو نہیں پڑھتا نام پڑھے چاہے جھڑنا میں چاہے جھڑنا میں چاہے تیری اور آپ چاہے جھڑنا میں چاہے آئے کرے اللہ پرانے پار دا حکم کی 28 ماں پارے آخری لوگو 28 ماں پارے اللہ فرمان دے یا یو اللہ دین آمانو کو انفوسا کم با حلی کم نارا اللہ فرمان دے ایمان والو اپنے آپ ندے اپنے کعدے جیانو اپنی بیوی بچے آنو واہلی کم واہلی کم اپنے اہل ویانو بچا لاؤ یا اللہ کعدے کڑوں بچا لے یہ فرمانا جہنم دی آگ کڑوں بچا لاؤ لاؤ اپنے آنو جہنم کو لاؤ بچائے اپنے بچے آپ بچیاں جہنم دی آگ کڑوں بچائے اپنے حلیانو جہنم دی آگ کڑوں بچائے حدیث سنانا سنو نبی داہود میرے توڑے آقا جناب محمد الرسول اللہ محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول پاک نے رحم اللہ رجولن اللہ اس بندے دے اپنے کیا رحمتیں فرمائے اس مرد دے اللہ دے نبی دعا فرماتے اللہ اپنی رحمت فرمائے نبی دعا رہی تھی وہ بندہ کٹا کشک اس میں دے 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 باز دے رحمت نبی دعا فرمائے اسی تسیمی اس دعا دے مصلاف بڑھ سکنے رحم اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مرد دے اس بندے دے اللہ رحمت فرمائے اے خالہ جڑا سر بھی ہوتا ہے جاگ دے فسلہ نماز پڑھتے تحجتی نماز پڑھتے و اے خالہ اہلا ہوتے اپنے بیبی بچے آنوی جلندہ ہے اپنی بیگم ساوانوی تھاندہ سر کی ویڑے اٹھ پر یہ لوگے کمی تحجر پڑھے حقی الفاظ نے میرے رسول حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ جو نام اٹھے لڑایی نماز پڑھتے لڑایی نماز پڑھا لگے میرا نیز رہا پڑھا لگے ایک خوش دوار خوش دوار محبت واڑے میرا بی بی دی گال لے کہ سر کی اٹھے بندہ اٹھ کے نماز پڑھا لگے خوش کرے تاجت پڑھے نار بیگم ساکھ مو ہی چگھائے اٹھ پلیئے نماز پڑھ نہ اٹھے اوڈے مو دے چھٹے مارے پانی دے محبت نار اوڈے مو اٹھائے نماز پڑھا لگے اللہ دے پانی رسول فرمانے رحم اللہ راجعہ اللہ دے بندے دے اپنی آنے رحمت آراد اور جیسے دیجل فاہ رحم اللہ مراہت آراد خواتین اسلام مسلمان عورتوں رسول پانی نے فرمایا اللہ اس عورت کے بھی اپنی رحمت فرمائے سبحان اللہ رحم اللہ مراہتا فرمایا اللہ اس عورت کے بھی اپنی رحمت فرمان دیا ہے جڑی سرگی اٹھ دیئے فسلت نماز پڑھ دیئے اور اپنے خامدنوں بھی پیدار کر دیئے انہوں ہی اٹھان دیئے اٹھ پلے آلو کا تم ہی اٹھ کے تا اٹھتی نماز پڑھ جیو آن باہن شاہ کرے انہوں جے بیلی سارا دیئے میں سارا بن کارگا انہوں نے خامداری نا فکران تو آیاں مسلوش کر کے آیاں ملو بسم اللہ چھٹے مانا لاتے ہیں شرم لیا اللہ میں پہلے آگے لڑھائی کا کارکوان بیانی وہ دے ملو پتوانا دیئے لڑھائی اپنے دیئے اپنے دیئے اپنے دیئے اپنے دیئے لڑھائی نے یہ محبتیاں کرنا ہے ایک پیار کی فضائے ایک عقینت انہوں نے خطیاں کرنا ہے فرمایا اس عورت کے بھی اللہ اپنے دیئے رحمتہ فرمائے یہی عورت اٹھے دہجر پڑے اپنے خامداری نا بھی جگھائے انہوں بھی دہجر پڑھائے تجیو نا اٹھے نیندہ فہنا کرے تھکابردہ فہنا کرے اوہ جے موں کے چھٹے مار کے اٹھائے اللہ نے پار نبی فرما دے اللہ اس عورت کے بھی اپنے دیئے اسمائیل علیہ السلام اللہ فرما دے میرے جگھے اسمائیل علیہ السلام یا مروہ بھی سلاتی اوہ اپنے کارباری نماز دا حکم دے کاردے چیاں کلو نماز دی پابندی دروان مارے سانے تے صرف نماز نہیں اللہ فرما دے بس زکا دی بس زکا دی میرا اسمائیل آہوی زکا دے نماز دے اپنے اہل خانہ تے امہ مکنونی زکا دا حکم دے نماز پہلے نبی پہلے نبی سارے نبی اکثر نبی نماز زکا دے دو عمل ایسے نے جڑے لازم ملزون لازم ملزون نماز دے زکا دے بیاسی تو زیادہ پرانے پاک نیا آئیدہ نے جنہ میں نماز دے زکاہ کٹھی بیان ویہ اقام السلاة وآت الزکاة یقیمون سلاة ویقون الزکاة اقام السلاة وآت الزکاة اللذین امکننہ فیلعرض اقام سلاة وآت الزکاة اللذین یقیمون سلاة ویم ازخنا ہم ینفقون نماز دے زکاہ کٹھی ساٹھے چون کنے رہے خانے میں کھڑے تاندر نام لی آدھے لیکن سوچ نہ دی دا ویڑن دا دا میرا حق ہے جنہ آپ ڈی جنہ رو کچھ سے آوے بی غیر کی سی بل کی سکھا دی کیجئے کہ نہیں پیلتی پیلتی پرانے بات یہ آخری گل کر کے دعا کرنا اللہ فرمان دے وَاللَّذِينَ يَكْنِ زُّوْنَ الظَّحَابَ وَالْفِزَّ زَادَ اوہ جو جڑے سونہ چاہتی جمع کر دے وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سبیل اللہ اللہ دے رابط خرط نہیں کر دے سونے چاندی بھی زغاة نہیں دے ببشر وَمْ فِي عزاب العظیم اللہ گردہ میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا مخبر دے دے گے تو اٹھے واسطے تردناک عزاب اللہ نے تیار فرمان چڑھے بس واسطے بھائیو کاندے سر پران ہی زمان آری اپنے پیسے نبی صاحب کر کے پوری زکاة بھائیو کہ جی آرے سونے چاندی دا سیور محضور دے نا کیوں دا بھی حساب کر کے وہ دی زکاة دوائے وہ عورت دا واقع ہے یہاں ہے کئی مرح سنے ہے وہ دی بچی نے کنگڑ پائے ایسا سونے دے میں کہتے زیادہ بزنی رسول پاک علیہ سلاة والسلام دی خدمت چادر اور یہ عورت بھی تھے بچی بھی آپ میں اس عورت نو مقاطب ہوگی کچھ سا آدھو دی زکاة آدھا اینا کڑیا نی زکاة دی یا وہ بچی دی ماں بچی آدھو اینا کڑیا نی زکاة دی یا وہ کہا لگی نی رابد نبی میں مجھے پتہ ہی اسی وی نی زکاة ہے رسول پاک نے نمای پسند کریں گی کہ تیری اس بچی نو خیامت والے دیں انا کڑیاں دے بدلے جنم دی آدھے پہلے پہلائے سان اللہ نبی میں پسند نہیں کر تمائے دی زکاة زکاة صحیبت زکاة مجھے اللہ رمض عبد کر کتاب اسماعیل انہو کانا صادق البادی وکانا رسول النبی وکانا یا مر اہلا بس زکاة وز زکاة اور پنجمہ بس جنہ ایس عید بیان ہوئے ہیں کسے ہو رہا ہے نبی پانچ ہو بھی نہیں لیکن وقت پورا ہوئے ہیں ایک صرف جنہ ایس بیان مریم فرمایا بکانا کہ عمد ربی مرزی اللہ فرما دا میرے اسماعیل دی سیرت دا زندگی دا پنجمہ خوب صورت بیان بس خوبی ہے بکانا عمد ربی مرزی آ او اپنے دا بڑا پسند دا بند آ آ دا اللہ دا پسند دا پیارا پڑن واسطے برکر لینیاں پہند دیا چھوڑی تھلے لیٹھنا پہند دا اللہ دا پسند دا بڑن واسطے بہت کچھ کرنا پہند دا جو کچھ اسماعیل علیہ سلام نے کی تا واض قر فی کتاب اسماعیل اِنَّهُ کَانَ شَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَا وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاتِ وَكَانَ اِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِ اللہ کریم سانو اسماعیل علیہ السلام دی قربان دی ترہ اُنہ دی زندگی دے واقعات نصیت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم